شہر میں شدید دھن کے بعد سورج کے جلوے دھن کے بادل چھٹتے ہی سنہری دھوپ کے ڈیرے سرد رت میں دھوپ ہر طرف چاندی بکھیرنے لگی نیفر محسنیات کا کہنا ہے کہ آنڈا چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں شدید دھن کے باعث ریلوے شڑیو المتاثر کراچی اور کوٹا سے آنے والی مسافر ٹرینے تاخیر کا شکار ملت ایکسپریس چھے اور پاکستان ایکسپریس چار گھنٹے لیڈ دھن کے باعث فضائی آپریشن شدید متاثر بیرون اور انڈرون ملکہ آنے جانے والی مطابق پروازیں تاخیر کا شکار مسافر پریشان راسل خیمہ جانے والی پرواز ایٹ ٹو ون ارہائی گھنٹے تاخیر کا شکار احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماق خواجہ سلمان رفیق جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش لیگی کارکن بھی جوڈیشل کامپلیکس پہنچ گئے مچ میں ہزارہ برادری کے افراد کا قتل مجلس وعدت المسلمین کا شدید سردی میں گورنن ہاؤس کے باہر دھرنا رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کوئٹہ دھرنا قتم ہونے تک نہیں اٹھیں گے مچ میں ہزارہ برادری کے افراد کا قتل نون لیگ کا وفد آج ہزارہ برادری سے اظہار کے کہتی کے لیے کوئٹہ جائے کا وفد کی قیادت نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز کریں گی شدید سردی میں سیاسی پارہ ہائی نون لیگ کی حکومت پر دباؤ بڑھنے کی نئی حتمت عملی تیار زمینی الیکشن کے بعد ریلیوں کا نیا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ مریم نواز قیادت کریں گی پی ڈی ایم سارا زور این آر او کے لیے لگا رہی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزار کے اپوزیشن پر تنقیدی بار کہاں وزیراعظم عمران خان کے ہوتے اپوزیشن کو این آر او کبھی نہیں ملے گا 31 جنوری آ رہی ہے اپوزیشن کے استیفے نہیں آئیں گے گورنر کا دعویٰ پی ڈی ایم کو پریشان ڈیموکریٹک مومنٹ قرار دے دیا کہاں اپوزیشن محفوظ راستے کی تلاش میں ہے یہ وقت حکومت گرانے یا بنانے کا نہیں عوامی مسائل حل کرنے کا ہے سپیکر تنجاب اسیملی کی وزیر ماہولیات سگفتگو پرویز الہی کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی گاڑی چلتی رہنی چاہیے کرپ مگر مچ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو گئے اپوزیشن استیفے دے ہم ان کے دیکھ بھال کریں گے پھر دو سا شکوان کا تنز چینی مہنگی کرنے کا ذمہ دار شریف سرداری خاندان قرار پہلی ٹرانس جنڈر موڈل ریمل علی تشدد کا شکار اٹکے جہانزیب نامی شخص پر ارزام دھر دیا کہا جہانزیب نے سر کے بال اور بھویں مون دالیں علیہ حکام انصاف دلائیں شہر میں اگواکار سرگرم کاہنا کے علاقے سے تین سالہ بچہ مبینہ پار پر اگوا مبینہ اگواکار کی فٹیج لاہورنگ پر اگواکار کو فٹیج میں فہرد کے پیچھے جاتے دیکھا جا سکتا ہے لاہور میں کوئی بدماش رہے گا نہ ہی قبضہ گروپ سی سی پیو کا شہر کو جرائم سے پاک کرنے کا عظم غلام محمود اوگر نے کہا کلاشن کوف کلچر کا خاتمہ ریاست پیریٹ قائم کریں گے شہر میں آن لائن بینکنگ کی واردات دی آجی کی اہلیہ کے اکاؤنٹ سے دس لاکھ روپے نکلوا لیے گئے ایف آئی اے کی بروقت کارروائی مرزن فیصل آباد سے گرفتار پہلے گدھے اور مردار شوارمے سے چوہا نکل آیا اب کی بار شہر کے ریسٹرنٹس اور کیفے شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگے شوارمے سے چوہا نکلنے کی فٹیج لاہور رنگ سامنے لے آیا روک سکو تو روک لو مہنگائی کے جن کا حکومت کو کھلا چیلنج سبزیاں پھل عوام کی پہنچ سے باہر ٹیمانٹر ایک سو تیس روپے کلو بکتا رہا انڈے دو سو بیس روپے درجن بکھنے لگے انٹی کرپشن زل انتظامیہ انیکشن اقبال ٹاؤن میسٹر ٹاؤن میں آپریشن رشوت لینے والے دو ریجسٹری مہرر گرفتار گوہر بٹو اور خوشید الزمان کی خلاف تین مقدمان درج باغوں کے شہر کی حالت زہر ہر سو لگے ہیں کچھرے کے امبار بارش کے بعد کیچر نے بھی حال خراب کر دیا پاکھن اٹھنے سے سانس لینا دشوار شہر کب صاف ہوگا کوئی بتانے کو نہیں تیار سابق پولیس افسران بھی کرونا کے نشانے پر سابق یا سچو نواب ٹاؤن تیمور عباس میں وائرس کی تصدیق بیٹے اور دو بیٹیوں کی ریپورٹ بھی مصبت گھر میں کرنٹینہ موسیقی اسلام علیکم لاہورنگ کے رنگوں میں خوش آمدید میں ہوں فرزانہ صدیق ہرلنز آپ نے جانی اہم قبر آپ کو دیں کہ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کا یہ کیس ہے خواجہ سلمان رفیق کو عدالت میں پیش کر دیا گیا احتساب عدالت کے جج جواد الحسن اس کیس پر سماعت کر رہے ہیں جبکہ عدالت نے خواجہ سلمان رفیق کو پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں طلب کر رکھا ہے اب بیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم قبر کے حوالے سے کہ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں خواجہ سلمان رفیق کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے احتساب عدالت کے جج جواد الحسن اس کیس پر سماعت کر رہے ہیں جبکہ عدالت نے خواجہ سلمان رفیق کو پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں طلب کیا ہے اہم قبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں اہم کیس ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کا یہ کیس ہے جس میں خواجہ سلمان رفیق کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے احتساب عدالت کے جج جواد الحسن اس کیس پر سمات کر رہے ہیں جبکہ عدالت نے خواجہ سلمان رفیق کو پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں طلب کیا ہے اہم کیس ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کا یہ کیس ہے جس میں خواجہ سلمان رفیق کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے احتساب عدالت کے جج جواد الحسن اس کیس پر سمات کر رہے ہیں جبکہ عدالت نے خوضہ سلمان رفیق کو پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس میں طلب کیا ہے اہم طلبی ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج احتساب عدالت کے جج جواد الحسن کی اس کیس پر سمات کی جائے گی اور پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کا یہ کیس ہے خوضہ سلمان رفیق کو عدالت میں اب پیش کر دیا گیا ہے آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عدالت نے خوضہ سلمان رفیق کو پیراغون ہاؤسنگ سسائٹی کیس میں طلب کیا ہے اہم طلبی کی گئی ہے خوضہ سلمان رفیق کی سسی پروٹین کو ایک بار پھر مہنگائی کا جھٹکہ لگ گیا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں تین روپے فی کلو اضافہ ہو گیا مرگی کا گوشت دو سو بیس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سسی پروٹین کو ایک بار پھر سے مہنگائی کا جھٹکہ لگ گیا ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں تین روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے عبدالوحاب اس وقت موجود ہے تفصیلات انسلیں گے عبدالوحاب بتائیے گا اس سوالے سے ایک روز میں مرگی کے گوشت کی قیمت میں تین روپے اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ روز بات کرے تو مرگی کا گوشت دو ستارہ روپے میں فروخت ہوا جو سرکاری نرخنامہ جاری کیا جاتا ہے اس کے مطابق آج مرگی کا گوشت جہاں وہ دو ست بیس روپے فی کلو ہو گیا ہے اگر بات کریں زندہ مرگی کی تو زندہ مرگی جو ہے وہ آج ایک سو باون روپے فی کلو ہو گی اور ہالسل ریٹ کی اگر بات کریں تو ہالسل ریٹ پر زندہ مرگی ایک سو چوٹالیس پر فی کلو ہے اور فاروی انڈے بھی جو ہے وہ ان کی سرکاری نرخنامہ کے مطابق ایک سو چینل روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن اوپن مارکٹ میں دو سو روپے تک جو ہے وہ فاروی انڈے فروخت کیے جا رہے ہیں اور یہ مسئل کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا برائیو مرگی کی گوشت کی قیمت میں لیکن اب اس میں کمی دیکھنے میں ہی لیکن کمی آنے کے بعد ایک دم جو ہے وہ پھر تین روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ مزید جو ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے جی ٹھیک عبداللہ بہت شکریہ آپ کا